السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلات اول النبوت المحمدی واما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ شروع سے پہلے پیرگراب سے پڑھیں اوپر کا بھی رہ گیا ہے وَإِذَا نَظَرَ اللَّبِيبُ فِي الْعِبَادَاتِ اللَّتِ شَرْعَهَا وَإِذَا نَظَرَ اللَّبِيبُ فِي الْعِبَادَاتِ اللَّتِ شَرْعَهَا اور جب اقل مند آدمی غور کرے ان عبادتوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشروع فرمائی ہے اللہ کے حکم سے اور دوسری امتوں کی عبادات میں غور کرے گا ظہرہ فضل ہوا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عبادات دی گئی ہیں ان کی فضیلت ظاہر ہوگی اور ان کا رجحان ظاہر ہوگا اب دیکھ لیجئے دوسری قوموں میں عبادت کے کیا کیا طریقے ہیں پھر اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے تو عبادت کے طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام برحق دین ہے اس کی فضیلت اور اس کا رجحان یعنی راجح اور اس کا تفوق ظاہر ہو جائے گا اسی طریقے سے حدود ہیں احکام ہیں جو حدیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ حد لگائی جائے اور یہ حکم ہے زکاة دینے کا حکم ہے اور بھی جو حکام ہیں سائر الشرائع اور تمام شریعت کے تمام احکامات و تعلیمات میں آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام نے جو حدود جو احکام اور جو تعلیمات دی ہیں وہ مکمل وَأُمَّتُهُ أَكْمَلُ الْأُمَمْ اور اطاعت کا دوسرے لوگوں سے تو یہ واضح ہو جائے گا وَأَنَّهُمْ أَدْيَنُوا مِنْ غَيْرِهِمْ اَشْجَعُ قُلُوبًا قُلُوبًا قُلُوب کے ادبار سے زیادہ بہادر ہیں فَإِدَا قِيْسَ سَخَاؤُهُمْ وَبَذُلُهُمْ اور اگر موازنہ کیا جائے ان کی سخاوات اور ان کے خرج کرنے اور ان کی دریادلی کو بغیر ہم دوسرے لوگوں سے تو تبینا واضح ہو جائے گا کہ وہ زیادہ سخی ہیں فیاض ہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فَهَذِهِ الْفَضَائِلْ بِهِ نَا لُوهَا یہ فضیلتیں آپ ہی کے واسطے سے امتِ محمدیہ کے لوگوں نے حاصل کی ہیں وَمِنْهُ تَعَلَّمُوْهَا آپ ہی سے سیکھی ہیں وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهَا آپ ہی نے ان کا حکم دیا ہے لَمْ يَكُونُوا قَبْلَهُ مُتَّبِعِينَ لِكِتَابٍ اس سے پہلے وہ کسی کتاب کی اتباع نہیں کرتے تھے جَا آہُوا بِتَكْمِلِهِ کہ آپ اس کتاب کی تکمیل کے لیے آئے ہو جیسا کہ مسیح علیہ السلام تورید کی شریعت کی تکمیل کے لیے تشریف لائے اور اتباع مسیح کے فضائل اور ان کے علوم بعض وہاں وہ تورید سے ماخوز ہیں اور بعض زبور سے ماخوز ہیں اور بعض دوسری دوسرے انبیاء کی تعلیمات سے ماخوز ہیں اور کچھ مسیح علیہ السلام سے ماخوز ہیں اور کچھ بعد کے حواریوں سے ماخوز ہیں اور حواریوں کے بعد جو اتباع ہوئے ہیں ان سے ماخوز ہیں اور انہوں نے فلاسفہ کے کلام سے بھی مدد لی ہے اور دوسرے علامہ سے بھی مدد لی ہے یہاں تک کہ حتی ادخلو انہوں نے داخل کر دیا جب مسیح علیہ السلام کے خالص دین کو بدلا تو دین مسیح میں ایسے امور داخل کر دیئے جو کافروں کے امور ہیں مشرکانہ جو دین مسیح سے ٹکراتے ہیں مناقض ہیں یہ سینٹ پول وغیرہ نے تبدیل ہی کر دی امت محمدیہ آپ سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑتی تھی بلکہ عام طور پر ما آمنو بی موسیٰ ایسے امتی ہیں کہ وہ نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام پر نہ دعود نہ توریت نہ انجیل نہ زبور اللہ من جہتی ان انبیاء پر ہمارا ایمان تو آپ کے واسطے سے من جہتی یعنی من طریقی آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے اور یقرر اقرار کرنا ہے تمام کتابوں کا جو نازل کی گئی اللہ کی جانب آپ نے اللہ کی جانب سے اور آپ نے منع کیا کہ کسی رسول میں تفریق نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا ہے آپ کہو تم لوگ کہو اے مسلمان اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہمارے پر نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا تھا دیکھئے اسلام کی عدالت ان سب کو ہم مانتے ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاب یعقوب اور پھر ان کے بعد کہ ان کی اولاد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو جتنوں کو جو ملائے ہم سب کو مانتے ہیں ہم کسی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے ہم اللہ کے مطین اگر وہ لوگ بھی مسلمان ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں اور اگر وہ عراض کرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاب تو وہ اختلاق میں ہیں لڑائی میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا ان کے معاملے میں اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے آمن الرسول فِمَا أُنزِلَ اَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول ایمان لائے جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ملا ہے اس پر اور مومنین بھی ایمان لائے رسول اور آپ کے متبعین سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اللہ کے ملائکہ پر کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں وَقَالُو اور مومنوں نے یہ بھی کہا کہ غفران ہے کہ اللہ تیری مغفرت عطا فرما دیجئے ہمیں اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر جتنی اس کے اندر طاقت لَا وُسَعَهَا لَهَمَا كَسَبَت انسان کو ملے گا جو اچھے کام کرے گا اس کا ثواب وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَت اور اس کو گناہ ملے گا جو برا کام کرے گا اس کا اے اللہ لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا اگر ہم بھول جائیں اوختانا یا چھوک جائیں تو ہماری پکڑنا فرمائیے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والے امتیوں پر ڈالا ان کے کرتود کی وجہ سے رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اور اللہ ہمارے اوپر نہ آپ ہمارے اوپر وہ احکام نہ ڈالیے مالات جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو اور اللہ ہمیں معاف کر دیجئے وَغْفِرْ لَنَا اور اللہ ہمیں بخش دیجئے اور رحم فرمائیے آپ ہمارے آقا ہیں ہماری مدد فرمائیے کافروں پہ مقابلے میں یہ درخواست اللہ نے خود دی ہے کہ لگاؤ اور جب درخواست مضمون بنا کے دے دی جاتی تو قبول ہو نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں بس دعا کرنا اللہ تعالی سے وَآخِرُ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِ صلی اللہ علیہ وسلم آرَنَا